اسلام علیکم پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق ہے پانی پانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے پانی کتنا ضروری ہے پانی کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے مشکل الفاظ ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے موصلہ دار قلت جذب کرنا علودگی اور باز موصلہ دار کہتے ہیں زوروں کی بارش کو قلت کمی کو کمی ہو جائے کسی چیز کی جذب کرنا جذب ہو گیا زمین میں خوش کو جانا سوک جانا زمین کسی پانی کو جب جذب کر لیتی ہے چوس لیتی ہے علودگی کہتے ہیں گندگی کو باز کہتے ہیں کچھ کو تو ہم سبق پڑھیں گے برسات کا موسم تھا آسپان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے خوشبو اور اس کا بائی راجہ سکول سے گھر لوٹ رہے تھے کہ اچانک موصلہ دار بارش شروع ہوئی دونوں بچے بری طرح بھیگ گئے مشکل سے وہ گھر پہنچے ان کی ماں دروازے پر کھڑی بے سبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں نے کپڑے بدلتے ہوئے بارش کو برا بلا کہنا شروع کیا ماں دونوں بچوں کو پیار سے سمجھانے لگی ماں بارش کو برا نہیں کہتے یعنی ماں کہتے ہیں اپنے بچوں سے ماں کو بارش کو برا نہیں کہتے راجہ برا کیوں نہ کہیں ہماری وردی اور کتابوں کا یہ حال ماں بچوں بارش اللہ کی رحمت ہے خوشبو ماں کیسی رحمت ماں کہتی ہے بارش کی وجہ سے پانی ہے پانی نہیں تو زندگی نہیں راجہ وہ کیسے ماں جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے اگر پانی نہ ملے تو کیا ہوگا خوشبو تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے ماں اب آپ سمجھ گئے نا کہ پانی زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے ہم پانی سے ہاتھ مو دوتے ہیں کپڑے دوتے ہیں نہاتے ہیں کھانا پکاتے ہیں کھیتوں کی سنچائی کرتے ہیں راجہ یہ جو بارش برستی ہے کہاں سے آتی ہے ماں آسمان سے خوشبو کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے ماں نہیں بیٹے سورج کی گرمی سے پانی بہارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بہارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں فضاء میں پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود گرد کے ذروں سے مل کر یہ بہارات بادل بن جاتے ہیں جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے ہو جاتا ہے تو یہ بہارات پھر سے پانی پانی کے کتروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہی پانی کے کترے بارش کہلاتی ہے اگر درجہ حرارت تو ہم یہاں تک پڑھتے ہیں آج برسات کا موسم تھا آسمان پر گنے بادل چھائے ہوئے تھے کہتا ہے کہ برسات کا موسم تھا اور آسمان پر جو تھے بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے خوشبو اور اس کا بائی یہ دونوں بین بائی ہیں خوشبو اور اس کا بائی راجہ یعنی یہ دو بین بائی جس کا ایک کا نام خوشبو ہے دوسرے کا راجہ ہے بائی کا نام راجہ ہے سکول سے گھر لوٹ رہے تھے یعنی سکول سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک موصلہ دار بارش شروع ہوئی اچانک کیا ہو گیا کہ زوروں سے بارش شروع ہو گئی دونوں بچے بوری طرح بھیگ گئے دونوں کے دونوں بارش میں بھیگ گئے اور مشکل سے وہ گھر پہنچے بڑی مشکل سے گھر پہنچے آ کر ان کی ماں دروازے پر کھڑی بے سبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی دروازے پر ان کی ماں جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی اپنے بچوں کا کیونکہ بارش بہت زوروں سے ہو رہی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں نے کپڑے بدلتے ہوئے اب جب بچے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اپنے کپڑے انہوں نے بدلے اور کپڑے بدلنے کے دوران بارش کو برا بلا کہنا شروع کیا یعنی جب کپڑے بدل رہے تھے تو بارش کو برا بلا کہنا شروع کیا ماں دونوں بچوں کو پیار سے سمجھانے لگی تو اس کی ماں جو تھی اس نے دونوں بچوں کو پیار سے سمجھایا ماں کہتی ہے یہاں بارش کو برا نہیں کہتے اب جو اس کا بیٹا ہے راجہ راجہ کہتا ہے برا کیوں نہ کہیں ہماری وردی اور کتابوں کا یہ حال ہم برا بارش کو کیوں نہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری وردی بھی گئی ہماری کتابیں خراب ہو گئی برا حال ہو گیا تو اب ماں کہتی ہے بچوں بارش اللہ کی رحمت ہے ماں کیا کہتی ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ اللہ کی رحمت ہے خوشبو ماں کیسی رحمت خوشبو اپنی ماں سے سوال پوچھتی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سوالیاں نشان ہیں سوال پوچھتی ہے کہ یہ رحمت کیسی رحمت ہے ماں کہتی ہے بارش کی وجہ سے پانی ہے پانی نہیں تو زنگی نہیں ماں اپنی بیٹی خوشبو کو اس کے سوال کا جواب دیتی ہے کہ بارش کی وجہ سے پانی ہے اور اگر پانی نہیں تو ہماری زنگی نہیں راجہ کہتا ہے وہ کیسے اب راجہ سوال پوچھتا ہے اپنی ماں سے وہ کیسے یہاں پہ بھی سوالیاں نشان ہے تو ماں کہتی ہے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی کی ضرور پرتی ہے اگر پانی نہ ملے تو کیا ہوگا یعنی اگر ہمیں پانی نہ ملے اس وقت تو کیا ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے یہ خوشبو کہتی ہے جواب دیتی ہے ماں کو کہ اگر پانی ہمیں نہیں ملے گا تو ہم زندہ نہیں رہ پاس سکیں گے تو ماں کہتی ہے اب آپ سمجھ گئے نا کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ماں آپ کہتی ہے بچوں سے اب آپ کو سمجھ جا گئی کہ پانی جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے ایم چیز ہے ہم پانی سے ہاتھ مو دوتے ہیں اور پانی کی دوسرے فائدے کیا ہے کہ ہم اس سے اپنا ہاتھ مو دوتے ہیں کپڑے دوتے ہیں آتے ہیں کھانا پکاتے ہیں کھیتوں کی سنچائی کرتے ہیں یعنی پانی کو ہم بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اس لئے پانی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے تو پھر راجہ پوچھتا ہے یہ جو بارش برستی ہے کہاں سے آتی ہے ماں سے پوچھتا ہے یہ سوال یہ جو بارش برستی ہے تو یہ آتی کہاں سے ہے ماں کہتی ہے آسمان سے تو خوشبو کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے خوشبو پوچھتی ہے کیا یہ بارش جو ہے یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے تو ماں کا جواب کیا ہے اس بارے میں تو یہ ہم کل پڑھیں گے آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ سبق جو ہے کافی لمبا ہے اس کو ہم آرام سے پڑھیں گے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ کہ اگلے لیسن میں ہے اس سے آگے کا حال ہم پڑھیں گے تب تک کے لیے خداحافظ